آئی فون 15 پرو میکس کے ساتھ جو ہے وہ لگایا ہوا ہے اس کو میں جیسے ہی جو ہے وہ پریس کروں گا تو یہ نوائس کینسلنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دے گا میں نے اب اس کو پریس کر دیا ہے مجھے نہیں انداز آگا کہ میں کتنا بیس سو رہا ہوں مانو کا آگیا ایک اور شاہکار مانو کا WM620 وائرلیس مائکروفون بسم اللہ الرحمن الرحیم بول چال کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا نہیں کیا تو فورل سے کر لیجی اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں مانو نے جی ریسنڈی انٹریڈیوز کیا ہے WM620 وائرلیس مائکروفون اس کی انباکسنگ کرتے ہیں اور پھر اس کے فیچرز کی ہم بات کریں گے جیسے ہی ہم اس کا باکس جو ہے وہ اوپن کریں تو اس میں آپ کو مانو کی برینڈنگ ملے گی باکس کے اندر جو ہے وہ آپ کو ملنے والا ہے اس کا یوزر مینول یوزر مینول کے علاوہ آپ کو ملے گی اس میں ایک ٹائپ A to ٹائپ C اس کی چارجنگ کیبل اس کے علاوہ آپ کو ملنے والے ہیں دو عدد میگنٹ اس کے علاوہ ملے گا آپ کو مائکروفون کا یہ چارجنگ کیس جس کے اندر آپ کو ملنے والے ہیں دو ٹرانس میٹر اور ایک ریسیور اب ہم کرتے ہیں اس کے فیچر کے حوالے سے بات موانو کا یہ وائرلیس مایکرو فون جو کہ 620 سیریز ہے ان کی اس میں آتے ہیں دو ٹرانس میٹر اور ایک ریسیور یعنی بایق وقت آپ جو ہے وہ دو لوگ آپس میں کننسیشن کر سکتے ہیں اور سیمپلی یہ ٹائپ سی کنیکٹر کے ساتھ آتا ہے آپ اس کو کسی بھی انڈرائیڈ موبائل فون کے ساتھ لگائیں یا پھر آئی او ایس ڈیوائس یعنی کہ آپ آئی فون 15 کے ساتھ بھی اس کو لگا کر استعمال کر سکتے ہیں ون بائی ون جی ہم دیکھتے ہیں اس کے ٹرانس میٹر کے فیچر اور پھر اس کے ریسیور کے فیچر اگر میں ٹرانس میٹر کے فیچر کی بات کروں تو آپ اس میں ایکسٹرنل لیولیر مایک بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو ڈائریکٹ لی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر ویلٹین مایکرو فون بھی ہے اور اگر آپ کو ایکسٹرنل مایکرو فون لگانا ہے تو آپ یہاں پر ایکسٹرنل مایکرو فون بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کے اندر دوسرا فیچر ہے وہ ہے جی نوائس کینسلنگ کا یعنی کہ جو انوائرمنٹ کا نوائز ہوتا ہے جو ایکسٹرنل نوائز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کم ہو جائیں گے اور صرف اور صرف فوکس ہوگا آپ کی اپنی آواز کے اوپر پھر اس کے اندر زبردست چیز یہ ہے کہ ایک قدر سنگنگ موڈ بھی آتا ہے آپ نیچرل وائس رکھنا چاہے تو نیچرل وائس رکھ لیں ادر وائس جو ہے وہ آپ سنگنگ موڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ جا کر آپ کوئی چیز گنگنانا چاہیں گانا چاہیں آپ وہ بھی گا سکتے ہیں جو کہ نورملی آپ کو کسی اور وائرلس مایکرو فون کے اندر یہ والا آپشن نہیں ملنے والا پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک انڈیکیٹر موجود ہے جس سے آپ کو بیٹری کی پرسنٹیج ملنے والی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ملنے والا ہے کہ نوائس کینسلنگ والے آپشن کو آپ نے یوٹیلائز کیا ہے یا نہیں کیا ہوا یعنی نوائس کینسلنگ آن ہے یا آف ہے سنگنگ موڈ آن ہے یا آف ہے اور آپ کو اس کے اروا اور انڈیکیٹر ملے گا کہ آپ کا جو ریسیور ہے وہ ٹرانس میٹر کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہو چکا ہے پیئر ہو چکا ہے یا نہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں ریسیور کے حوالے سے ریسیور کے اوپر کیا کیا آپشن موجود ہے ریسیور کے اوپر آپ کو ایک عدد آپشن ملنے والا ہے نوائس کینسلنگ کا یعنی کہ اگر آپ یہ سنگل بٹن کو پریس کریں گے اور ریسیور اینڈ سے آپ کریں گے تو آپ کے دونوں جو ٹرانس میٹر ہیں وہ نوائس کینسلنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے اور اگر آپ ریسیور اینڈ سے کریں گے تو جس ریسیور کا آپ نوائس کینسلنگ آن کریں گے صرف اسی ریسیور کی نوائس کینسلنگ آن ہوگی اور دوسرے کی آف رہے گی تو ایک آپشن آپ کو یہ ملنے والا ہے دوسرا آپشن آپ کو ریسیور کے اوپر ملنے والا ہے مائکرو فون گین کا آپ اپنے لحاظ سے مائکرو فون کا جو گین ہے اس کی آواز کا جو لیول ہے وہ کم رکھنا چاہتے ہیں زیادہ رکھنا چاہتے ہیں درمیانہ رکھنا چاہتے ہیں آپ ان پوائنٹس کے حساب سے مائکرو فون کا جو گین ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات جو مجھے مانو کہ یہاں پر لگی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ ساتھ میں چارجنگ کے لیے آپ کو ٹائپ سی کنیکٹر الگ سے بھی دے دیا ہے یعنی کہ آپ پلگ ان کریں اور آپ کا ساتھ ساتھ میں جو موبائل ہے وہ چارج بھی ہوتا رہے گے اور آپ ویڈیو بھی ریکارڈ کرتے رہیں گے تو اکثر لوگوں کو یہ بڑا مسئلہ پیش آتا تھا کہ وہ دیورنگ ریکارڈنگ جو ہے وہ اپنے مائکرو فون کو چارج نہیں کر سکتے اب ہم اس کی تھوڑی ٹیسٹنگ کی طرف آئیں گے ہم سٹوڈیو میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ریزلٹ دیتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے آؤٹڈور میں یہ کیسا ریزلٹ دیتا ہے آئی فون 15 کو میں یوز کرنے والا ہوں تو ون بے ون پہلے ہم سٹوڈیو میں ریکارڈنگ دیکھتے ہیں اس کے بعد آؤٹسائیڈ دیکھتے ہیں اور واپس آتے ہیں لیں جی ہم نے اس کو کنیکٹ کر لیا ہے اپنے آئی فون 15 کے ساتھ اور یہ ہم سٹوڈیو میں موجود ہیں اس سے پہلے جو آپ آواز سن رہے تھے وہ شور اسم سیون بھی سے تھی اب جو آپ آواز سن رہے ہیں وہ مانو کے اس وائلس مائکرو فون سے ابھی تک جو آواز سنی ہے وہ آپ نے نوائز کینسلنگ کے بنا سنی ہے اب ہم یہاں پر کرتے ہیں اس کی نوائز کینسلنگ کو آن اور کیا ڈیفرنس آپ کو ملا ہے نوائز کینسلنگ آن ہونے کے بعد اور اس سے پہلے کیا ڈیفرنس آ رہا تھا آپ کو بڑے اچھے سے اور بڑی خوبی اندازہ ہو گیا ہو گیا اس کا نوائز کینسلنگ بہت تگڑا ہونے والا ہے اب ہم تھوڑا سا اس کا جو ہے نا جو ایک اور اس کا فیچر ہے وہ ہے جی یہاں پر اس کا سنگنگ والا اب سنگنگ والے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو میری آواز کس طرح سے سنائی دی رہی آپ کو بڑے اچھے سے اندازہ ہو گیا مجھے نہیں اندازہ کہ میں کتنا بے سورا ہوں اور کتنا جو ہے سر میں ہوں زیادہ بے سورا ہوں سرور تو کہیں نہیں آپ کو ملنے والے لیکن آپ کو اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا کہ اس مائکروفون کی کیا قولیٹی ہونے والی ہے ہم اس وقت آؤڈور موجود ہیں اور میرے ہاتھ میں مونو کا یہ وائرلیس مائکروفون ہے ٹائپ سی کنیکٹر کے ساتھ یہ آتا ہے اور اس کو میں نے اپنے آئی فون فیفٹین پرو میکس کے ساتھ جو ہے وہ لگایا ہوئے اور میں بلکل سڑک کے کنارے ہوں آپ کو آواز کیسی آ رہی ہے آپ کو بڑے اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا ایک تو ہم نے اس کے آؤڈور ٹیسٹ کرنا تھا دوسرا جو ہم نے کرنا ہے کتنی اچھی یہ نوائز کینسلنگ کرتا ہے یہاں اپر آپ کو پرپل کلر کا جو بٹن ملے گا اس کو میں جیسے ہی جو ہے وہ پریس کروں گا تو یہ نوائز کینسلنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دے گا میں نے اب اس کو پریس کر دیا ہے یہ نوائز کینسلنگ کیسی کر رہا ہے اس سہیڈ پر بڑی دھوپ آ رہی ہے تو نوائز کینسلنگ یہ کیسی کر رہا ہے یہ آپ لوگوں نے نیچے بتانا ہے اب ہم تھوڑا دسٹنس سے جو ہے وہ اس کو مہیر کریں گے میں تھوڑا کافی دور جا کے جو ہے وہ ٹھائارتا ہوں اور وہاں پر جو ہے وہ میں جا کے بولتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ جی کتنے دسٹنس سے یہ آسانی سے جو ہے وہ کور کرتا ہے میں جی اس وقت کافی دسٹنس پہ موجود ہوں جو موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہونے والے اس پرائس رینج کے اندر جو ڈیوائسز آتی ہیں وہ اتنا دسٹنس کور نہیں کرتی جتنے دسٹنس میں میں اب آ چکا ہوں ہم تھوڑا اور دسٹنس پہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں شاید میں اتنے دسٹنس پہ چلا جاؤں کہ آپ کو نظری کم آنا شروع ہوں اتنے دسٹنس پہ ویسے کوئی جاتا نہیں ہے لیکن پھر بھی اب میں بہت دور دسٹنس پہ جو ہے وہ چلا گیا ہوں کیا ابھی بھی میری آواز ٹھیک آ رہی ہے یا نہیں آ رہی یہ آپ لوگوں نے نیچے کومنٹ سیکشن میں جو ہے وہ بتانا ہے سٹوڈیو میں اور آؤٹسائیڈ دونوں جگہ پر جو ہے وہ آپ نے ریکارڈنگ دیکھ لی ہے اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو نیچے رسکپشن بار میں جو ہے وہ لنک موجود ہے فوراں سے جائیں اور آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں بہت ہی زبردستی ڈیوائس ہے بہت ہی مناسب قیمت کے اندر آپ کو یہ ڈیوائس ملنے والی ہے دو ٹرانس میٹر اور ایک ریسیور کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آئی ہے تو نیچے کومنٹ میں لازمی بتائیں لائک کر دیں شیئر کر دیا کریں محبتیں بانٹا کریں لوگوں تک ویڈیو تب ہی پہنچے گی جب آپ کومنٹ کریں گے آپ شیئر کریں گے انشاءاللہ جی اگلی ویڈیو میں ہوگی آپ سے ملاقات اپنا رکھیں گے سارا خیال مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ